بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردنا قذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا اس قوم کے لوگ کونسا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دردنا قذاب نازل فرمایا اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے اور پھر کس قدر ان کو دردناک موت آئی جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا انسانوں کے بندر بننے کی اب دادا حضرت دعوت علیہ السلام کے دور سے ہوئی اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے حضرت دعوت علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے الہ نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد ستر ہزار کے قریب تھی یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور اللہ تعالیٰ کی اس قوم پر بڑی کرم نوازی تھی یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ کائن پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیں آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے اور بہت سی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اترائی اور ترہ ترہ کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت دعوت علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام قرار دے دیا اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دیا ہے تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر پکڑ کر رہ گئی کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ وہے دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھی اور خود با خود کنارے پر آ جاتی تھی اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھی اس قوم کا گزر بسر مچھلیوں پر تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش آئے پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خوشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی اور اس طرح پھر ان نالیوں کا موں بند کر دیا جائے اور پھر اگلے دن یعنی کہ اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو برگل آیا کہ ہے اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی اور وہ بھی پکڑی جائیں گی بہت سے لوگوں کو شیطان کی یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دیں جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کر حوض میں قید ہو گئی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا اس موقع پر یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے شیطانی ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے اور کچھ لوگ اس قوم کو دل سے برا جان کر خاموش رہے لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ انقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلان یا مخالفت کرتے تھے اور شیطان کے ہیلہ بازی قومان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کھلوں کھلا مخالفت کرنے لگے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور ان کو بیچا کرتے پیارے ناظرین حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے بارہ سو ایسے نافرمان لوگ تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی مچھلیوں کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے ان بارہ سو نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس نافرمانی سے باز آ جائے لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جس کی ایک طرف وہ بارہ سو نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے حضرت دعود علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان نافرمان لوگوں کو بہت سمجھایا لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے پھر ایک دن حضرت دعود علیہ السلام نے غزب نہ کھو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسح ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر ایسا دردنا کذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا جب ان مجرموں کے دروازے کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد بارہ ہزار تھی ان بارہ ہزار لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا جس طرح سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھدکارے ہوئے اس طرح حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے بارہ ہزار نافرمان افراد بندر بن گئے یہ لوگ تین دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور تین دن کے اندر سب کے سب مارے گئے اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا پیارے ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہے اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت دعود علیہ السلام کی قوم سے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی اس لئے یہ بات غلط ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کے بندروں کی نسل موجود ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ صرف تین دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا اور اللہ تعالیٰ